گراؤنڈ سٹاف امپائرز اور امریکن ٹیم کا گٹ چوڑ آئی سی سی کا ایکشن دیکھئے جس انداز سے امپائرز نے مداخلت کی گراؤنڈ سٹاف نے جس طریقے سے پتھیک ہرکتے کی حالانکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور میچ بی سورز کا ہونا چاہیے تھا یعنی پورا میچ بندہ تھا یہ تو ایک آور بھی کٹ نہیں ہونا چاہیے تھا شروع میں ہی یعنی پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے میچ کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا انفورچنٹلی امریکہ کو سوپر ایڈ میں پنچانے کے لیے جس طریقے سے بھونڈی حرکتیں کی گئیں وہ انبلیویبل ہے یعنی انبلیویبل ہے کہ جس انداز سے صرف امریکن ٹیم کو اگلے راؤنڈ میں یعنی سوپر ایڈ راؤنڈ میں پنچانے کی سازش کی گئی ماریکن پلیئرز آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ فیلڈ گلی ہے آؤٹ فیلڈ ویٹ ہے ہم نہیں کھلنا چاہتے اور بھئی کونسی آؤٹ فیلڈ ویٹ ہے سینڈی آؤٹ فیلڈ ہے آپ کا اپنا سٹیڈیم ہے آپ کو اگر تھوڑی سی شرم تھوڑی سی ہجاہ ہوتی تو آپ سٹیڈیم اچھا بنا لیتے آپ کی گراؤنڈ کی تو ویسے بھی آؤٹ فیلڈ کولنسی فٹ ہے ویسے بھی آؤٹ فیلڈ کی ستیاناس ہے آپ کی یعنی کونسی آؤٹ فیلڈ کی بات کرو پچ ٹوٹلی ڈرائے تھی گراؤنڈ ٹوٹلی سینڈی گراؤنڈ ہے سینڈ ہے بیچ میں کوئی اس میں مٹی ہے نہیں کہ آپ سلپ ہو جاؤ یا آپ جب ڈائی مارو تو آپ کا انجری ہونے کا خطرہ ہو سینڈ پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور وارٹ بھی جلدی ابزارب ہو جاتا ہے سو آپ کو کس چیز کی ٹینچن تھی صرف ایک ٹینچن تھی آپ کو کہ کہیں آپ آئرلینڈ سے ہار نہ جو اور اگر آپ آئرلینڈ سے ہار گئے تو آپ ٹورنمیٹ سے آؤٹ ہو جاؤ گے دیکھئے یہاں پہ امریکہ سوپر پاور ہیں مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ دنیا میں نمبر ون کنٹری ہے ٹکنالوجی میں بہت آگئے آرٹفیشل انٹیلیجنس میں بہت آگئے ہیں یعنی آپ ہر چیز کے اندر ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہو کرکن میں پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں تو آپ ان کو ٹرافی دینا چاہ رہے ہو بہتر یہ ہوگا کہ باقی میچز کینسل کرا کے امریکہ کو یہاں پہ ٹرافی دے دی جائے یعنی آپ باقی میچز بھی کینسل کرا دو چھوڑیں سمی فائنل سوپر ایڈ فائنل یہ چھوڑ دیں ویسے ہی ٹرافی ان کو گفٹ کر دیں کہ بھئی پہلی دفعہ ایک تو آپ کے گھٹیا سٹیڈیمز کے اندر ہم نے میچز کر رہے ہیں جو کہ بالکل انکسپٹیبل تھا کہ ان سٹیڈیمز کے اندر اگر دنیا میں کسی بھی اور جگہ یہ سٹیڈیم ہوتے آئی سی سی پہلے ہی دن پہلے ہی لمحے ان کو بین کر دیتا ہے وہاں پہ کھیلنے سے انکار کر دیتا مگر یہاں پہ ہر لحاظ سے ستر پچاس تیس بیس رنز بنے تین آور کے اندر میچ فینش ہوئے یعنی اس طرح کی حالت تھی سٹیڈیمز کی اس کے باوجود آئی سی سی نے یہاں پہ کھیلنے پہ کوئی بین نہیں لگایا کوئی یہاں پہ انہوں نے مداخلت نہیں کی حالکہ کرنی چاہیے تھے آئی سی سی کو آئی سی سی کو پہلی کہہ دینا چاہیے تھا بھئی آپ کے سٹیڈیم ٹھیک نہیں ہے آپ کی آؤٹ فیل ٹھیک نہیں ہے آپ کی پچس ٹھیک نہیں ہے یعنی کچھ بھی آپ کے پاس کرکٹ کی جو سہولتیں ہونی شئی ہیں فسیلٹیز ہونی شئی ہیں وہ نہیں ہیں آپ کے پاس یہاں پہ اب بارش پچھلے ایک پورا دن نہیں ہوئی جس دن میچ تھا وہاں کے دس بجے تھا اور پاکستانی وقت کے شام کو ساڑھ سات بجے اب وہاں پہ دس بجے سے پہلے آدھا گھنٹا گھنٹا بارش ہوئی ہے اور وہ بارش کا جو پانی تھا وہ ان سے سیٹل نہیں ہو رہا یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک دو جگہ ہلکہ سا پیچز میں پانی کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم میچ نہیں کرا سکتے اور بھئی بیس سور کا میچ ہونا چاہیے تھا آپ نے میچ کی ستیہ ناس کر دی یعنی آپ کو تھوڑی سی شرم ہوتی تھوڑی سی اجاہ ہوتی تو آپ اپنی جیت کے لیے یعنی اپنے ایک پوائنٹ کے لیے کم از کم پورا میچ تو ضائع نہ کرتے یعنی بلکل یہ انکسپٹی بیل ہے امپائرز کو لازمی یہاں پہ جیل ہونی چاہیے لازمی سزا ہونی چاہیے جس طرح امپائرز نے یو ایس اے کی بی ٹیم کا کردار ادا کی ہے یہ انکسپٹی بیل ہے یعنی ٹوٹلی بی سوروں کا میچ ہونا چاہیے تھا کم سے کم بھی پندرہ ورک ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ جیل ہونی چاہیے ان امپائرز کو